اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اب خان آرہا ہے دوبارہ تئیس تاریخ کو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا بھئے اللہ تعالی جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے بلکل ٹھیک کا بھئے اللہ تعالی نے کوئی ایسی عزت دیئے عمران خان کو کہ انبلیوبل میں آپ سے اگری کرتا ہوں مطلب ایک تصویر کے آنے سے نہ اس نے کوئی لفظ بولا بیزاریت کے اندر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے مگر اس کا ایک دیدار ہوا صرف کوئی موشن نہیں کوئی کچھ نہیں صرف ایک بلکل بھی بلری سی تصویر آئی ہے اس کے بعد جو لوگوں نے محبت اپنی نسار کی ہے اس پندے کے اوپر صرف ایک تصویر پر بھئے عزت یہ ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں تیس تاریخ کو کیا ہوتا ہے ان چیف صاحب کو بڑا شوق تھا کہ بھئے لائیف کوریج ہونی شاہی ہے جو بھی کیسز ہیں اب کروالو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ لائیف کرنے کا مگر کیا عمران خان کو اللہ تعالی نے اس طریقے سے بھی سامنے لے کے آنا تھا اس لائیف کوریج کا فائدہ کس کو ہوا عمران خان کو حالانکہ عزی فائی جیسے صاحب نے اپنی واوا کرنے کے لیے لائیف کوریج کا انجزام کیا تھا مگر وہ پرام بھی بڑ گیا تو اب تیس تاریخ کے انتظار ہے اب خان صاحب نے ایک ریکویج بھی کرتی ہے کہ تیس تاریخ مجھے ذاتی طور بلائے جائے تاکہ میں وہاں خود آ کر وضاعت دے سکوں اور یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے اب دیکھتے ہیں ججز اس ریکویج کو کیسے ریفیوز کرتے ہیں ریفیوز تو کرنا پڑا ہے پریشر بہت ہے مگر الحمدللہ اللہ تعالی نے حمد دیئے کچھ ججز کو جو کہ اب حمد کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں اور جو سمجھتے تھے کہ ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو ساری طاقت تو وہ اوپر اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ عمران خان کیلئے آسانی پیدا کریں کیونکہ عمران خان کیلئے آسانی پیدا ہوگی تو پاکستان اور ہماری لئے آسانی پیدا ہوگی کیونکہ ان چوروں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ملکوں چلانا آسانی پیدا ہوگی